ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کا پلان منا لیا انہوں نے زمان پارک میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا اور قومی اسمبلی کے حوالے سے ان کا کیا پلان ہے اور تو اور الیکشنز کب ہوں گے یہ سب بتاؤں گی میں آج کی اپنی اس ویڈیو میں تو اس سے پہلے یوٹیوب ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فولو اور لائک کر لے تاکہ آپ کو مزید اپ ڈیٹس ملتی رہیں تو ناظرین دراصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کا پلان بنا لیا ہے انہوں نے زمان پارک میں سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان کر لیا ہے نون لیگ کے ایم این اے رابطے میں ہیں پہلے ان کا ٹیسٹ کریں گے پھر شامل کریں گے اور اگر بات کریں الیکشنز کی تو اپرل میں الیکشنز ہوتے نظر آ رہے ہیں ہم قومی اسمبلی میں واپسی کا اعلان کر رہے ہیں اسمبلی نہ گئے تو یہ راجہ ریاض کے ساتھ مل کر نگران سیٹ اپ بنا لیں گے رن اوف الیکشن ہوا تو موقع کے مطابق فیصلہ کریں گے وزیراعظم اعتماد کا ووٹ نہیں بھی لے پائے تو یہ کہیں نہیں جائیں گے مجھے یقین ہے مارچ اپرل میں الیکشنز ہو جائیں گے یہ بوری طرح پھز چکے ہیں پنجاب میں نگران وزیراعلا کے لیے وہ نام دیئے جو نون لیک کو قابلے قبول ہوں عمران خان نے وزید کہا کہ جی آئی ٹی پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ابھی بھی سیاسی انجنئرنگ جاری ہے عمران خان نے اپنی صحت کے حوالے سے بتایا کہ مجھے مکمل صحت یاب ہونے میں دو ہفتے لگیں گے اور تو اور سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ ہماری سندھ میں تنظیم کمزور ہے پپلز پارٹی دھاندلی کے بغیر نہیں جیت سکتی ان میں اغلاقیات نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں اور دوسری جانب کراچی میں ہار کی وجہ تنظیم کی کمزوری اور پپلز پارٹی کی دھاندلی ہے اور دوسری جانب تحریک انصاف کے سندھ بلدیاتی الیکشن کے نتائج مسترد کر دیئے تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ صاف اور شفاف بلدیاتی الیکشن نہیں ہوئے بلکہ دھاندلی کی گئی ہے ہم ایمانداری سے ایک یوزی بھی جیت جاتے تو قبول تھا بلدیاتی اندخابات پر آئندہ کے لائلہ عمل کا اعلان جلد کروں گا ابھی ہمارا صرف مطالبہ ہے کہ تمام نتائج دیے جائیں علی زیدی نے مزید میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی بلدیاتی الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ستر سٹو پر پی ٹی آئی جیت رہی تھی دھاندلی کے ثبوت لے کر عدالت جائیں گے ابھی تک امیدوار نتائج کے لئے آروز کے دفاتر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایم پی ایس دھاندلی روک رہے تھے وہ ان کو بین کاب کر رہے تھے لیکن انہیں گرفتار کر لیا ناظرین یہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی